بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر اٹھاون میں ہم اس کی تیسری فاصل جو کہ حیوان کی بیعے کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ فاصل بیعے حیوان کے بارے میں ہے تو حیوان کی دو قسمیں ہیں ایک انسان اور غیر انسان اناسی وغیرہو یعنی ایک اناسی اور اس کا غیر یعنی غیر انسان جیسا کہ باقی حیوانات ہیں تو ان کی بیعے کے بارے میں یہ فاصل ہے تو چونکہ انسان کی بیعے یا کسی بھی چیز کی بیعے ہو تو وہ موقوف ہوتی ہے ملکیت پر یعنی اس کی بیعے کے لئے کچھ شرائط ہونی چاہیے تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ چیز کسی کی ملکیت میں آ سکتی ہو انسان کی ملکیت میں آنے کی کچھ شرائط ہیں چونکہ جب تک وہ ملکیت میں نہیں آئے گا قابلِ بیعے نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے آکام کو شروع کرتے انہوں نے اس کی شرائط کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کیسے ملکیت میں آئے گا البتہ حیوان کی ملکیت کی شرائط یہاں پر ذکر نہیں فرمائی ہیں اگرچہ حیوان کی بیعے بھی اس کی ملکیت پر موقوف ہے کہ اگر وہ ملکیت میں ہوگا تو تب اس کی بیعے صحیح ہوگی لیکن چونکہ شہید اول رحمت اللہ علیہ نے باقی فقہاء اور علماء کی جو رویش تھی اس کے اوپر چلے ہیں اور اس کے اپنے مقام پر ہی کہ جو سید کے بحث ہے اس میں شکار کی بحث ہے اس میں اس کا چونکہ ذکر کیا ہے باقی علماء نے سہد اور زباہ میں اس کا بھی یعنی شہید اول رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بھی وہاں پر ہی اس کی ملکیت کی جو شرائط ہیں وہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہتے ہیں انسان کیسے ملکیت میں آئے گا کتاب اس کی بیعث آئی ہو کہتے ہیں انسان ملکیت میں آئے گا اسیر کرنے کے ساتھ جب وہ کافر اصلی ہو یعنی میدان جنگ میں یا ویسے اس کے ملک سے کوئی مسلمان اس کو اسیر کر کے لے آتا ہے تو یہ مسلمان اس کا مالک بن جائے گا پس انسان والعناسی والعناسی جہاں تک بات ہے انسانوں کی تم لا کوئی سابیہ تو یہ ملکیت میں آئیں گے اسیری کے ساتھ ما الکفر الاصلی البتہ اس صورت میں جب یہ کافر اصلی ہوں تو کہتے ہیں کافر اصلی کی قید کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا ہے مرتد سے اور البتہ یہ کافر اصلی زمی بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی اسلام کے زمہ میں بھی نہ ہو تو اس صورت میں یہ ملکیت میں آ جائے گا تو پھر جب یہ کافر ملکیت میں آ جائے گا یعنی کسی کا غلام مان جائے گا تو اس صورت میں اس کی جو غلامی ہے وہ سرایت کرے گی اس کی اولاد اور اس کی نسل میں وَيَسْرِ رِكُ فِي آقَابِهِمْ اور سرایت کرے گی یعنی آگے چلے گی یہ غلامی اس کی نسل میں وَإِنْ أَسْلَ مُبَادَلْ اَسْرِ اگرچہ وہ اسیری کے بعد اسلام ہی قبول کر لیں پھر بھی وہ آزاد نہیں ہوں گے مگر یہ ہے کہ کوئی آزادی کا سبب جو ہے وہ آرز ہو جائے اس صورت میں البتہ وہ آزاد ہو جائیں گے اسی طرح وَالْمَلَقُوتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ رِكُنُ وہ جو میدان جنگ یعنی کفار کے علاقے سے ملا ہے وہ بھی غلام ہوگا البتہ اس صورت میں کہ جب وہاں پر کوئی ایسا مسلمان موجود نہ ہو جس سے اس کے تولد کا امکان ہو اگر ایسا مسلمان موجود ہے جس سے اس کے تولد کا امکان ہے تو پھر اس صورت میں وہ علام نہیں ہوگا بلکہ آزاد ہی ہوگا اَلْفَاصْلُ ثَالِثُ فِي بَعِ الْحَيْوَانِ تیسری فاصل بَعِ حَيْوَانِ کے بارے میں ہے وَهُوَا قِسْمَانِ ہے کہتے ہیں حیوان کی دو قسمیں ہیں اُنْا سِئِنْ وَغَيْرُهُ ایک انسان اور دوسرا غیر انسان وَلَمَّا كَانَ الْبَحْثُ عَنِ الْبَعِ مَوْقُوفًا عَلَى الْمِلْكِ وَقَانَ تَمُلُّكُ الْاوَلِ مَوْقُوفًا عَلَى شَرَائِطٍ نَبَّحَ عَلَيْهَا عَوَّلًا پس کہتے ہیں کہ جب بے کی بحث موقوف ہے ملکیت کے اوپر کیونکہ جب تک کوئی شہ ملکیت میں نہیں ہوگی اس کی بحث ہی نہیں ہے اُدھر سے وَقَانَ تَمُلُّكُ الْاوَلِ مَوْقُوفًا عَلَى شَرَائِطٍ اور یعنی پہلے کی ملکیت یعنی انسان کا ملکیت میں آنا یہ موقوف ہے کچھ شرائط پر تو پہلے مصنف نے ان شرائط پر تنبیح کی ہے یعنی ان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ملکیت کیسے حاصل ہوگی پھر اس کے بعد اس کی بے کے آکام کو بیان فرمایا یعنی تاقیب میں لائے ہیں بعد میں ذکر کیا ہے آکام بے انسان کو وَثَانِ اور دوسرا یعنی غیرِ انسان جو کہ باقی حیوانات ہیں وَإِنْكَانَ كَذَالِكَ اگرچہ وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں بھی ہے کہ اگر وہ ملکیت میں ہوگا تو اس کی بحث ہی ہوگی إِلَّا أَنَّ لِذِكْرِ مَا يَكْبُلُ الْمِلْكَ مِنْهُ مَحَلًّا آخَر بِحَسْوِ مَسْتَلَحُ عَلَيْهِ لیکن کہتے ہیں اس کے ان شرائط کا ذکر یعنی وہ جو ملکیت کو قبول کرتا ہے اس حیوان میں سے اس کے ان شرائط کا ذکر دوسرے مقام پر ہے جس طرح کے استعلاح ہے یعنی کہ معمول ہے فقہاں کی قرارداد ہے کہ اس کو اس مقام پر ذکر کریں یعنی کتاب سید اور زباہ میں تو مصنف نے بھی اسی طرح اس کی شرائط کو وہاں پر ذکر فرمایا ہے فقال بس کہتے ہیں وَلْأُنَاسِ تُمْ لَكُ بِسَّبِي مَا الْكُفْرِ الْأَسْلِ انسان ملکیت میں آئے گا اسیر ہونے کے ساتھ گرفتار ہونے کے ساتھ البتہ مَا الْكُفْرِ الْأَسْلِ اور صورت میں کہ یب یہ کافرِ اصلی ہو وَقَوْنُهُمْ غَيْرَ زِمَّتِن اور یہ کافر کیا ہوں غیرِ زمی ہوں یعنی اُناسی وہ جو کافر ہوں وہ زمی بھی نہ ہوں یعنی اسلام کے زمہ میں نہ ہوں وَحَتَّرَضَ بِالْأَسْلِ عَنِ الْأَرْتِدَادِ اور احتراز کیا ہے مصنف نے اصلی کی قید کے ساتھ ارتداد سے وہ کافر جو مرتد ہے تو مرتد بھی اس کو بھی اسیر نہیں کیا جائے گا البتہ عام حالات میں جنگ میں اگر وہ شریک ہے تو وہاں پر اگر اسیر ہو تو پھر وہ ملکیت میں آ جائے گا لیکن کافرِ اصلی کو تو جنگ میں بھی اسیر کیا جا سکتا ہے اور غیرِ جنگ میں بھی اس کے ملک سے اگر کوئی مسلمان اس کو اسیر کر کے لے آتا ہے اپنے ملک میں تو اس کی ملکیت میں آ جائے گا فَلَا يَجُوزُ السَّبِيُو وَإِن قَانَ الْمُرْتَدِ پس مرتد کے لیے یعنی احتراز کیا ہے اصلی کی کیسے ارتداد سے پس اس کے اسیر کرنا جائز نہیں ہے وَإِن قَانَ الْمُرْتَدُ بِحُکْمِ الْكَافِرِ فِي جُمْرَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ اگرچہ مرتد جو ہے وہ کافر کے حکمے ہے کوچھ احکام میں جیسا کہ مسلمان اس کا نجیس ہونا اس کے ساتھ اختلاط کا نہ کرنا باقی جو کافر کے احکام ہیں جس طرح اس کے ہیں باقی اس کے بھی وہی احکام ہیں وَحَيْسُ يُمْلَقُونَ بِسَبْئِهِ يَسْرِ رِقُ فِي آقَابِهِمْ وَإِنْ أَسْلَمُوا بَادَ الْأَسْرِ مَا لَمْ يَعْرِزْ لَهُمْ سَبَبٌ مُحَرِّرٌ مِنْ اِتْقِنْ وَوْ كِتَابَتٍ وَوْ تَنْقِيلٍ وَوْ رَحْمٍ عَلَا وَجْهِنْ کہتے ہیں جب یہ ملکیت میں آ جائیں گے یعنی غلام بن جائیں گے اسیری کے ساتھ تو یہ رقیت اور غلامی یسرِ رِقُّ یعنی سرایت کرے گی آگے چلے گی فِي آقَابِهِمْ ان کی نسلوں میں ان کی اولاد میں وَإِنْ أَسْلَمُوا بَادَ الْأَسْرِ اگرچہ یہ اسلام قبول کر لیں اسیر ہونے کے بعد پھر بھی یہ علام رہیں گے البتہ مَا لَمْ يَعْرِزْ لَهُمْ سَبَبٌ مُحَرِّرٌ جب تک آرِز نہ ہو ان کو کوئی آزادی کا سبب مِنْ اِتْقِنْ ان جیسا کہ مولا آزاد کر دیتا ہے اب اگر ایس شخص کو جس کو اسیر کیا تھا مولا نے اگر اس کو آزاد کرتا ہے تو اس کی نسل بھی اولاد بھی اس کتابے کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی او کتابت اگر مولا اس کے ساتھ کتابت کرتا ہے کتابت مشروط ہو یا مطلق ہو اور وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی آزاد ہو جائے گی او تنقیل یہاں مولا اس اپنے غلام کے ساتھ کوئی مثلا بہت ہی برا کام انجام کرتا ہے انجام دیتا ہے یعنی ایسا کہ اس کا ناک کاٹ دیتا ہے یا اس کی زبان کاٹ دیتا ہے یا اس کا کان کاٹ دیتا ہے تو تنقیل کی صورت میں غلام آزاد ہو جاتا ہے اب اگر وہ آزاد ہوا تو اس کی اولاد اور اس کے بچے بھی آزاد ہو جائیں گے اور آہ من علاوہ جن یا یہ کسی رشتدار کے پاس جاتا ہے کیسے مثلا اس کو اگر اپنا کوئی قریبی البتہ اس میں مخصوص ہیں کہ جو خریدیں گے تو یہ آزاد ہو جائے گا جیسا کہ اگر اس کو اپنا باپ خریدتا ہے یہ غلام تھا اور اس کا باپ آزاد تھا اور وہ اس کو خریدتا ہے تو جیسے ہی یہ باپ کی ملکیت یعنی بے میں آئے گا فوراً آزاد ہو جائے گا یا اگر اس کو اپنا بیٹا خریدتا ہے اللہ واجن کسی بھی واجن سے اگر کوئی سبب محرر نہیں آتا ہے تو اس وقت تک وہ غلام ہی ہوں گے اور اس طرح ملکیت میں آئے گا والملقوت فیدار الحرب رکن وہ بچہ یا شخص جو دار حرب یعنی کفار کے علاقے سے ملا ہے وہ غلام ہے اذا لام یکن فیہا مسلمون صالح لتولد ہی منہو البتہ اس صورت میں اگر اس دار حرب میں کفار کے علاقے میں کوئی ایسا مسلمان موجود نہ ہو کہ جس مسلمان سے یہ تولد کی صلاحیت رکھتا ہو اگر یہ بچہ اس سے تولد کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو پھر یہ غلام نہیں ہوگا بلکہ آزاد ہوگا بے خلاف لکیت دار اسلام خلاف اس کے کہ اگر یہ دار اسلام سے ملا ہے مسلمانوں کے منطقے سے ملا ہے تو فَإِنَّهُ خُرُّنْ ظَاہِرًا تو یہ ظاہراً کیا ہوگا آزاد ہوگا اِلَّا اَنْ يَبْلُغَا مَگر یہ کہ یہ بالغ ہو جائے وَيَرْشُدَا اور رَاشِدْ ہو جائے عَلَى الْأَقْوَى اَقْوَى قُول کی بناء پر یعنی اگر کوئی بچہ دار اسلام سے ملا ہے تو وہ آزاد ہے مگر یہ کہ بالغ اور راشد ہونے کے بعد وہ اقرار کرے اپنے آپ پر کہ وہ غلام ہے تو اس صورت میں اس کے اس اقرار کو قبول کیا جائے گا اور اس کو غلام فرض کیا جائے گا وَيَقِرُوْ عَلَى نَفْسِهِ یعنی اِلَّا اَنْ يَبْلُغَا مگر یہ کہ یہ بالغ ہو جائے اور راشد ہو جائے اقوى قول کے مطابق اور وہ اقرار کرے اَقْوَى نَفْسِهِ اپنے نفس پر بِرْرِ کے غلام ہونے کا فَيُقْبَلُوا مِنْهُ اس صورت میں اس کے اقرار کو قبول کیا جائے گا دو قولوں میں سے اسح قول کے مطابق چونکہ روایت ہے لَأَنَّ اِقْرَارَ الْأُقْلَى عَلَى نَفْسِهِمْ جَائِزٌ کہ اقلاء کا اقرار کرنا اپنے خلاف یعنی اپنے جانوں پر جائز ہے تو چونکہ اب یہ بھی بالغ راشد اور آقل ہو گیا ہے اپنے خلاف اگر اقرار کر رہا ہے تو اس اقرار کو قبول کیا جائے گا وَقِيلَ لَا اَقْبَلُو اور بعض کہتے ہیں کہ اس اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں لَسَّبْكِلُ حُکْمِ بِحُرِيَتِهِ شَرْعَن کیونکہ پہلے اس کی شرعن آزادی کا حکم آ چکا ہے یعنی جب یہ دار اسلام سے ملا ہے تو کیا ہے کہ ظاہراً یہ مسلمان ہے اور آزاد یعنی ظاہراً یہ آزاد ہے تو فَلَا يَتَعَقَّ بَحَرْرِكُ بِذَالِكَ اب اگر یہ بعد میں اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے ساتھ یہ غلامی بعد میں نہیں آ سکتی ہے کیوں کیونکہ جب پہلے یہ آزاد تھا اب یہ اگر غلامی کا اقرار کر رہا ہے تو اس کے غلام ہونے میں شک ہے کہ آیا یہ مثلاً آزادی اس کی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو ہم استصاب جاری کریں گے اور کہیں گے کہ وہی آزادی ہے لہٰذا یہ غلام نہیں ہے وَقَزَلْ قَوْلُ فِي لَقِيْتِ دَارِ الْحَرْبِ اِذَا قَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ اور اسی طرح قول ہے اس شخص کے بارے میں جو جنگ یعنی کفار کے علاقے سے ملا ہے اِذَا قَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ اور اس میں مثلاً اس کے مسلمان ہونا کی صلاحیت یعنی ایسا شخص تھا جو وہاں پر مسلمان رہتا تھا اور اس کا اس مسلمان سے ہونا ممکن تھا اب ہم نے اس کو مسلمان سے سمجھ کر فرض کیا کہ وہ آزاد ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ جی میں مثلاً غلام ہوں تو اس صورت میں بھی اس کے قول کو بھی قبول کیا جائے گا اقوی قول کے مطابق اور قیل کے مطابق جن جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا جائے گا تو ان کے مطابق اس میں بھی وہی بحث آئے گی اور اس طرح ہر وہ جو اپنی غلامی کا اقرار کرتا ہے اپنے بلوغ اور رشد کے بعد اور اس کا نسب مجہول ہے تو اس کا بھی یہ ہوگا کہ اس کے اس اقرار کو اقوی قول کے مطابق قبول کیا جائے گا وَكُلُّ مُقِرٍ بِرْرِقِيَتِ اور ہر وہ شخص جو اقرار کرنے والا ہے اپنی غلامی کا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ اپنے بلوغ اور رشد کے بعد وَجَحَالَتِ نَصْبِهِ اور ادھر سے اس کا نسب بھی کیا ہے مجہول ہے مُسْلِمَن کَانَا اَمْ كَافِرًا اب یہ اقرار کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو پھر جب اس نے جو اقرار کیا ہے چاہے مسلمان کے فائدے میں اقرار کیا ہو کہ میں کسی مسلمان کا غلام ہوں یا کافر کے فائدے میں اقرار کیا ہو کہ میں کسی کافر کا غلام ہوں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے پس مُسْلِمَن کَانَا اَمْ كَافِرًا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو لِمُسْلِمِن اَقَرَّ اَمْ لِكَافِرٍ اس نے کسی مسلمان کے لیے اقرار کیا ہو یا کسی کافر کے لیے اقرار کیا ہو وَإِن بِيَا عَلَى الْكَافِرِ لَوْ قَانَا الْمُقِرُ مُسْلِمَن اگرچہ یعنی اقرار کرنے والا اگر مسلمان تھا اور اس نے اقرار کسی کافر کے حق میں کیا ہے تو کافر سے اس کی بیع کروائی جائے گی یعنی کہا جائے گا کافر کو جبر کرے گا حقیم شاہر کہ اس مسلمان کو تو فوراً بیج وَإِن بِيَا عَلَى الْكَافِرِ اگر چھے بیع کرائی جائے گی کافر پر انہیں وہ سلیا ہے کہ لَوْ قَانَا الْمُقِرُ مُسْلِمَن اگر وہ اقرار کرنے والا مسلمان ہوتو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطْحَارِ موسیقی